ہائی کورٹ نے بولے اچھی بات ہے پولیس ٹرافک والوں نے بولے کہ بھئی ہیلمٹ لگانا سولہ سے تو سولہ سے دکانہ کب چالو کریں گے ہیلمٹ کی پہلے ہیلمٹ بیچو تو سہی تو لوگوں نے ہیلمٹ لگائیں گے اور میں تو سی پی صاحب سے گزارش کرتا پولیس ویلپر کے طرف سے ہیلمٹوں کی دکانہ کھولو بھئی ہیلمٹ کے کئی بھی جگہ تو آپ پولیس ریشن پہ تو سستے میں مل جائیں گے غریبوں کو بریک مل بچ جائیں گا اور وہ ہیلمٹ پر پر لگائیں گے اب ہیلمٹ ہی نہیں میڑے تو ہیلمٹ سولہ سے لینے نا کاؤں نہیں ابھی تو کھانے کے لالے لوگ ہیلمٹ لانے کی کاؤں سے لائیں گے کہ کیسا ہونا بولونا تو بھئی تم کوئی بھی چیز ایک بڑے لوگوں کا رجحان اٹھانے تو نہیں کر رہے پبلی کا رجحانہ لگ اٹھانے ہیلمٹ ہیلمٹ پہ ہیلمٹ ٹھیک ہے چلو اچھا تو سیٹی کے باہر ہیلمٹ چل رہا سیٹی میں تم بڑے ہیلمٹ لگا سیٹی میں کیا ہیلمٹ اس کو سننے نہیں آرہا ایک تو تم بڑے بیماری ہو رہی ایک تو کھوپڑی گرام اور ایسے ٹیم تو بولے سولہ میں سولہ میں تو پورا دس دے دماغ گرم تو پھر آپ ڈیوٹی والے نے بھی ہلمٹ پر ان کے کھڑے رہنگا کیا موہ کو ماس لگانا موہ بن ناک بن کانگ بن آگ بن کیسا ہلمٹ رہا یہ پیچھے بیٹھتے والے کو بھی اب مشکل جاری ہے کوئی چیز تم کر رہے خانون لیکن سیٹی بھی نہیں ہو رہا چاہیے ہلمٹ ہاں سیٹی کے باہر بھولے تو چل سکتا سیٹی میں اس پیڈی نہیں رہتی ہوتی اب وہ کیا ہے کوش بھی نکال دے تے کہ کسا نکال دے سمجھ سے باہر بات ہے اور پھر ہلمٹ کی دھوارہ بند اب لینا کہ سی ہلمٹ چالوں گے رہی تو لوگوں کے پاس پیسے ہے کیا؟ آرے یہاں پیسے لوگاں پریشان ہیں یہاں پر کھانے گرہی لوگوں کو ہلمٹ کھان سے لگی ہلمٹ نہیں رہا تو پاس سورو کا دن لگانے ہا لے جائیں گے لوگاں اور آپ لوگوں نے حرطال پر چلے گئے تھے پچھلے چھ دن سے مفت کا آن آج بھی ابھی تک کار دھارکوں کو ملا نہیں ہے اور آپ حرطال پر چلے جاتے ہیں ایسے موقع پر تیواروں کے موقع پر تو جنتہ کو آپ کار دھارکوں کو پریشان نہیں کر رہے آپ لوگ یہ دیکھئے ہر یہ لوگ شاہی کے اندر اگر کوئی انیائی آتیچار ہوتا ہے لوگ شاہی کے اندر ہر آدمی کو ان کو ڈیمان کر سکتے شاسن کے طرف جہاں پہ شاسن کی گلتی ہوتی ہے وہ ان کے نظر میں آپ نے کو دینا ہے ان کے سمجھ میں لانا ہے وہ وجہ سے کچھ نہ کچھ تبھی کرنا پڑے گا اگر ہم سمجھ نہیں کرتے تھے برابر تو ان کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے کو کیا تکلیب ہے برابر ہے کہ نہیں ہمارے کو جو تکلیب ہونے لگی اور موک کے سامنی امرضی سے وقت کے اوپر وہاں آئیسے وقت کی تکلیب ہونے لگی جہاں پہ ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ مہاماری کا پروڑ چال ہوئے برابر ہے وہ وجہ سے ہم نے ان کو دیسے آئیسے تو ہوا نہیں کہ میں نے ایک تاریخ کو سمپوکر مطلب 30 تاریخ کو آئی لین کیا ہم لوگوں نے سم کی نوٹیس شاسن کو ایک پہنا پہلے مطلب 6 تاریخ ایک پاس تاریخ کو ایمیل دورے مکہ منتری صاحب راجع پال لوگ پرتی نے دی یا راجع کے پوراٹا منسٹر چھگنجی بھوزوال صاحب ان کو ہم نے ایک پہلا یہ ہماری ڈیمان ان کے طرف بھیج دی لیکن انہوں نے وہ ڈیمان کے طرف کچھ گئی نہیں خیال کرے اگر یہ ایک تاریخ کے پہلے تیس تاریخ کو اگر پہلے اگر ڈیمان کرتے تھے یا ہماری کوئی مٹنگ لیتے تھے تو وہ ایک تاریخ کو ہم کو سمپی جانے کے ضرورت ہی نہیں تھی نا ارمان بات کے خازدار نے جو اشارہ دیا تھا کہ آپ اگر وہ دکانے نہیں کھلتے ہیں رمضان کے مہنے میں تو آپ کے دکانوں کو لائسن رد کرنے کا اشارہ دیا تھا کیا اس کے وجہ سے آپ لوگوں نے ہرتال پیچھے لیے بلکل نہیں ایسا ہے انہوں نے ایم پی صاحب نے ایسا بولے اور ہم نے ہرتال واپس لیے ایسا بلکل نہیں ہے یہ دیکھئے لوگ پیٹنی اس کے اندر ہمارے ساتھ میں چار خازدار ساتھ میں تھے بھاکوز جی کرالاں صاحب امتیاز جیلی صاحب وہ بھی ساتھ میں تھے لیکن ہیمنت پاٹل بھی تھی پراثتہ پاٹل بھی ہمارے ساتھ میں تھے اس کے بعد ہیمنت پاٹل بھی تھے راجعہ مانتری حسن جی مشہد صاحب بھی تھے عبدالل س possono صاحب بھی تھے یہ منسٹر وہ بھی ہمارے ساتھ میں تھے جو لوگ پرنی gdzie ہمارے ساتھ میں تے سنجی جی سرسار ساب دے ساب دے ساب دے ساب دے ساب دے ساب دے اور ہماری میٹنگ لیے اور میٹنگ لینے کے بعد میں یہ ہاں سے حل چل شروع ہو گئے تو وہ سب کے جو سب جو ہمارے لوگ پرتی نیدی جو جو میں ابھی نام لیا وہ ان کا سندیش خاصدار ہے ہمدار دے نامدار دے مینیسٹر بھی دے اور کورنا مہاں ہمارے کے طرف سے پرشیشن سے بھی ہمارے کوئی ریکوشٹی ہم ہمارے سامنے بھی پبلک پریشان تھی یہ تو ہم کی پتہ تھا ہم نے کسی کے دھمکی کو آکے یہ سمپو واپس نہیں لیا یہ پہلے سمجھ دو سب نے ایمتے جلی صاحب نے بھی اچھے کام کیا انہوں نے بھی کریکٹر صاحب کو یا ہماری میٹنگ کے اندر بولا کہ ایسے طور کے اوپر آپ سمپ میں نہیں جا سکتے آناج کے بارے ہیں آناج کا مملہ ہے ڈاکٹر کے بعد میں اگر جو بھی کام بنتا ہے تو راشن دکہ اندر جو آناج دیتا ہے ڈاکٹر تو وہ سلائن دیتا ہے انجشن دیتا ہے ڈاکٹر کرتا ہے لیکن اس کے بعد میں پیٹکی جو آنگار بوجھانے کام کرتا ہوا ہم کل لوگ کرتے ہیں مطلب ڈی این پاڑیل صاحب پاس سے چھ دین بچے اسی بیٹ کے لیے کیا پاس سے چھ دین کے اندر آپ پورا آناج بیترن کر دیں گے موفتو والا بھی اور ریگولر والا بھی یہ دیکھیں یہ ایک ایسے معلوم ہے کہ یہ آپ جو تمہارے جو ٹائم پیرڑ ہے جیسے جیسے ابھی دو کا آج تاریخ کتنی ہے چھے تاریخ اگر سفر تو ہمارے دکان پر آناج بھی دی ہے گورنمنٹ مشین میں آناج یہ بہنے کا جب ڈالتی ہے تو جب ہم کو دینا پڑتا ہے گورنمنٹ نے مشین پانچ تاریخ کو ختم ہو جاتی لیکن گورنمنٹ کا آڈ رہا تھا پرانے محل اس کو مہنے کو اس کو دو دیگر ٹائم بڑھائے تین دن کا پڑھائے جب تک کہ گورنمنٹ مشین میں مال ڈالتی نہیں دے نہیں سکتے ابھی گورنمنٹ نے پانچ تاریخ کو مشین میں ڈالی آپ چھے کو دیں گے یہ گورنمنٹ کے غلط یہ دکاندار کی نہیں اس سے پہلے تو ایک تاریخ کو آیا تھا نہیں 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 یہی آپ کو غلط ہے بھی یہ غلط ہے بھی آج تک نہیں آیا کبھی کبھی بھی آج تا اب پچھلے ٹرے پر مارچ میں 22 تاریخ تک مشین بن سی ایک نوازی اٹھایا مہارا شکر پھر کور ہو پائیں گا ہی تک کہ آپ کا بیترہ ہو جاتا ہو جاتا جب ہی ہو جاتا سوال کیا رہا پہلے سمجھو مارچ کے مہنے میں جو لوگوں نے گورنمنٹ نے مشین 22 کو تاریخ کو شالیو کری بھی 22 دن ہم نے آج چھے دن میں مارک پورا دیئے چھے دن میں لیکن کچھ لوگ بچ گئے ان کا مارک دی گورنمنٹ پورا میں گئے اب ان کو دیں گے کیا یہ کار دارک جو ہے ان کو پورا مال نہیں ملتا ہی بھی شکایت ہے وہی بات وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو پورا آناج دینا چاہیے نا ایک بات سنو ایک بات مشین پر اگوڑھا لگنے کے بعد پورا آناج دیتے پہوتی دیتے ایسا لوگاں تو کچھ بھی بھولتے میں نے پہوتی بھی نہیں مل رہی نا ایک بات ہے پولیش ٹیج نے اس پار پورا میں دالے ایک آدمی بلا ایک میل کرنے کو آیا انہیں چھوڑا تھا موبائل لے لیا میرے کو ہفتہ دیو تو اس کی چیز غلط ہے ہفتہ مانگنے آلے بھی غلط ہے اگر دکاندار کی کمڑڈ ہے کلیکٹر ہے کامدار ہے کمڑڈ کرو نا وہ چیزیں غلق ہو گئی لیکن سوال ایک آ رہا ہے کہ گورنمنٹ مشین میں مال کب داری ابھی گورنمنٹ مشین نے آج داری پورے دکانوں پہ نہیں دیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مال نہیں دیے مال ہی نہیں دیں گے تو دیں گا ہاں سے دکاندار ابھی پانچ تاری کو مال دیے ابھی چھے سے کل سے فری بٹھی گا اگر ایک تاری کو دکان کھلی رکھتے تو مال نہیں بیس سکتے تھے کیونکہ پچھلے مہنے کا چالو تھا بی پی ایل کو کتہ ملے گا رانتو دائی پتہ ملے گا آدھار کٹ کے اوپر پانچ پانچ کلو لیکن اب اس کے اندر بولے پانچ کر دیے اب اس کے اندر کر دیے لیکن اس میں بھی ایک بات اب ڈیف سل لیچے پہلے آپ اس میں بھی ابھی جھگڑے ہونے والے مارچ کے مہینے میں جن لوگوں نے آن آج دے لیے ان کو فریق آرہاں دے ملیں گا پھر اب آپ کو آگے بلیں گا آپ کو دکاندار بلاک کر رہا آرے جب گورنمنٹ نے مال ہی زیادہ دیں گے کہاں سے جتے تھم لگتے اتا مال ملتا جتے تھم لگتے اتا مال ملتا جتے تھم لگتے اتا مال ملتا اس کو مشین میں چٹھے دیتے ان لے لو لے کے اگر جھگڑا یہاں کے آتا ہے تو کمیشن بڑھا اور جو کرونا میں 145 دکاندار مر گئے ان کو کسٹو دے ہو یہ سمکے اندر کیا بات تھی کہ ان کو کسٹو دے ہو اب اگدم ڈائرے گراغ آگے موکے سامنے بات کر رہا تو ایک تاب 145 دکاندار مر گئے ان کا کون دیکھنے لیکھنے والا وہ وجہ سے سمکے اندر تھے کہ آدمی نے گزہ کرنا کئی دیزے چھوڑا تھا ہی سنٹر روڑ میں بلتے ہیں تو بھی اسٹریٹ سکر کیا ہو جھگڑا کچھ آلہ کیا تھا باقی آناچ پوروں کو مل جانگا رات کو ددد گیارہ کبھی دکان کھلی دیں گی اگر کوئی شکایت آپ کیا بڑا 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 سکتے آپ لیکن ہمارا ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کو آپ ان کو پوچھو کہ باقی آناچ کا کیا کری گی آپ جن کو فری نہیں ملیں گا کوئی غلطی سے نہیں آج چھے دن میں آناچ تو نہیں دے سکتے ہیں مارچ کے بہنے میں 22 سے 30 تک بشین چالو تھی جتوں نے انہوں نے دو دن بڑا کی دیا لوگوں کو معلوم نہیں لوگ نہیں آئے وہ آناچ گورنمنٹ کو واپیس گیا لیکن اب انہوں کے آبڑے کو چھے دن میں جتوں نے اڑا ہے بس ان کو فری دو تم باقی کو بات دے اب کئیسا کر رہا اب اپنی دکان پر کوئی دکانے دکان پر اگر آپ لوگ آگئے ان کو آناچ دے دی پیچھے آلے بچ گئے دونوں بولی ہم تو مارچ میں اڑا ہے اب ہماراچ دے تاریخ 39 کو مال دے دو اور ایک تاریخ ماشین میں دل دو بےٹر ہے آپ کی سنگلٹ نے آپ بھی بول سکتے ہیں یہ چیز کی ہماری دیمانٹ بھی ہر سنگلٹک کر رہے تھے اب ہر سنگلٹ سنگلٹ سننا رہا یہ آپ کے حضر ہے سنگلٹھے ہو سننا رہا یہ آپ کے حضر سنی تیم ہے ہر سنگلٹ کرنے کا ہر سنہ تیم ہم نے کیوں سنجی جا مشین ہی بد ہے تو کیا فائدے کا ابھی مودی جی نے جو مال دیا موڈی جی کا نہیں آیا ابھی مکھے منتری کا مراج آج آیا آپ کو پیپر میل آر کئی دن پہلے آ گیا لیکن اگر وہ تھا بھی تو باٹ بھی نہیں سکتے تھے نا اور یہ پہلی سے پاس تک ہرتال کا وہ بھی وجہ تھی کہ گوہرمنٹ کی مشین کا یہ دکاندار کو بھی تقلیف نہیں پبلک کو بھی نہیں وہ وجہ سے یہ نکل گیا بھی ہے آئی کونٹ نے بولے اچھی بات ہے پولیس ٹرافک والوں نے بولے کی بھئی ہیلمٹ لگانا سولہ سے تو سولہ سے دکانہ کب چالو کریں گے ہیلمٹ کی پہلے ہیلمٹ بیچ ہو تو سہی تو لوگوں نے ہیلمٹ لگائیں گے اور میں تو سی پی صاحب سے گزارش کرتا پولیس ویل فر کے طرف سے ہیلمٹ ہوگی دکانہ کھولو بھئی ہیلمٹ کی کئی بھی جگہ تو اپنے پولیس نیزن فیس تو سستے میں مل جائیں گے غریبوں کو بریک میل بچ جائیں گا اور وہ ہیلمٹ پر پر لگائیں گے اب ہیلمٹ ہی نہیں ملے تو ہیلمٹ سولہ سے لے نہ کاؤں نہیں ابھی تو کھانے کے لائے لوگ ہیلمٹ لانے کی کاؤں سے لائیں گے کائیسا ہونا بولونا تو بھائی تم کوئی بھی چیزیں بڑھے لوگوں کا رجحانہ ہٹانے تو نہیں کر رہے پبلیس کا رجحانہ ہٹانے ہیلمٹ 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 ٹھیک ہے چلو اچھا ہے تو سی ٹی کے باہر ہیلمٹ چل رہا ہے سی ٹی میں تم بھوڑے ہیلمٹ لگاو سی ٹی میں کیا ہلمٹ اس کو سننے نہیں آرہا ایک تو تم بھولے بیماری ہو رہی ایک تو کھپڑی گرام اور ایسے ٹیم تو بھولے سولہ میں سولہ میں تو پورا دد دے دماغ گرم تو پھر آپ ڈیوٹی والے سے بھی ہلمٹ پر ان کے کھڑے رہے گا مو کو ماس لگانا مو بان ناک بان کانگ بان آگ بان کائیسا ہلمٹ ہونا یہ پیچھے بیٹھنے والے کو بھی پیچھے بیٹھے والے کو بھی تب مشکل جا رہی ہے کوئی چیز تم کر رہے خانوں لے گا سی ٹی بھی نہیں ہو رہا چاہیے ہلمٹ ہاں سی ٹی کے باہر بھولے تو چل سکتا سی ٹی میں سپیڈی نہیں رہتی ہوتی اب وہ کیا اس بھی نکال دیتے کہ ایسا نکال دے سمجھے باہر بات ہے اب پھر ہلمٹ کی دھوارہ بن اب لینا کہا سی ہلمٹ چالو بھی رہی تو لوگوں پاس پیسے ہیں کیا ارے یہاں پیسے لوگوں کا پریشان ہے یہاں پر کھانے گونی لوگوں کو تو ہلمٹ کھان سے لے گی ہلمٹ نے رہا تو پاس پیسے لوگوں کو دن لگانے ہا لے گا جائیں گے لوگ کا جی لگے